السلام علیکم توانجے اس سکر کو میرا سلام ہو آج میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد دے کہ آپ سب کی جو ہے نا وہ پرابلمز کو سوال کرنا ہے کافیون کو مسئلہ ہو رہے ہیں یہ اس آئی کے پوسٹ اور نایب داصلدار کی پوسٹ میں اپلائی کرنے کے لئے تو آج میں جو ہے اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو جو ہے نا حیلپ کرنا چاہتا ہوں تو لیٹس ہی کس طرح جو ہے نا یہ ایڈوکیشنل ٹیسٹن سروس کا جو نا پورٹل استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آنا اسی ویب سائٹ پہ ای ٹی سی ڈاٹ اچ سی ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اس کے بعد اس طرح کے آپ کو آپ کے سامنے ایک وینڈو کھلے گی اس میں جو نا اگر آپ کا پہلے سے آئی ڈی بنا ہوا تو آپ نے ادھر اپنا جو انہوں نے قومی شنادی کار نمبر یا اپنا پاسپورٹ نمبر دل کے اور اس پہ اپنا جو پاسورٹ دیا ہو ڈال کے ادھر سے سائن ہونا ہے اگر آپ کا برکل پہلے سے نہیں بنا ہوا تو آپ نے ادھر سے ڈریکٹر اپنا سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ پھر آپ کا اپنا جو نا پاسپورٹ دینا ہوگا اس کے بعد لاسٹ نمبر پھر آپ کے جو نیشنل ٹی پھر قومی شنادی کار نمبر دینا ہوگا اس کے بعد ایک پاسورٹ کا انتخاب کرنا ہوگا پاسورٹ کو چوز کرتے ہوگا جو ہے نا یہ ان قواہد کو مد نظر رکھیں کم سے کم جو آٹھ کریکٹرز کا ہونا چاہیے پھر اس کے اندر آلفابیٹک بھی ہو پھر نیومیرک بھی ہو پھر سپیشل کریکٹرز بھی ہو یہ اس طرح کا کوئی سٹرانگ پاسورٹ آپ نے وہ کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا اپنا جو ہے نا وہ شہریت دردر اندراج کرنا ہے اس کے بعد اپنا فون نمبر دینا ہے اور اس کے بعد اپنا جو ہونے ای میل اڈریس جو دینا ہے اس کے بعد برکل سائن اپ کا بٹن دبانا ہے جو ہی آپ سائن اپ کریں گے اس طرح کا آپ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ کھل جائے گا اس میں جو ہونے یہ تقریباً رسنٹلی جو چیزیں ایکٹیو ہے ہیٹ کا یہ جو ٹیسٹ ہے پھر انڈر گریزویٹ کا ٹیسٹ اب اب ہم آنا ہے گلگی دلدستان جو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو شوق ہو جائیں گے دیکھ دیکھو ایروڈرائزمنٹ ہے گلگ بیستان پولیس کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پ ایروڈرائزمنٹ کے لیے جس کا جو ہے نا لاز ڈیڈ فورٹین پھر بڑی دلترونترٹین آپ نے سب سے ایزی ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ آکے ہاں پہ کلک کر کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو سامنے استیہار کھل جائے گی پھر یہ چیک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ ڈریکٹ آنا ہے آپ نے اپلیکیشن فارم یہاں پہ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ادھر آنا ہے پھر اس کے بعد آنا پھر اس پھر آپ کے سامنے فارم ہو گئے اس میں پھر آپ نے پہلے میں نے اپنا وہ دیا ہوا آپ نے اپنا تصویر دینا ہے اپنا فس نیم جو درائی فارم ہے وہ سائن اپ کرتے وقت آپ نے دیا وہ اٹھائے گا پھر آپ کا جو آنا وہ میرے ڈاو سنگل ہو یا جو بھی ہے وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے پھر آپ نے جنڈر کا انتخاب کرنا ہے پھر اپنا ڈیٹ آک بڑت و غیرہ پھر جو آنا وہ دیگر چیزیں کرنا ہے پھر اس کے بعد جو فادر کا نام سے نائسی اور اس کا جو آنا وہ اور اس کے ساتھ جو آنا پوسٹل اڈریس کا جو آنا انفرمیشن دینا ہے اس کے بعد جو آنا نیسٹ کے وطن دب ہونا ہے جب اب اس میں جو آنا آپ کو دیکھ لیں گے ادھر آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے نائبتہ سلدار کے لیے کرنا ہے آپ نے جو آنا وہ اسسٹینٹس ان اسپیکٹر کے لیے کرنا ہے پھر آپ نے اس کے بعد لیٹسی فر ایکزامپل آپ اس کے لیے کر رہے ہیں نائبتہ سلدار کے لیے پھر اسی طرح وہ ڈیسیبیلٹی کا پوچھ رہا ہے اوکے ریکن نو ہوں پھر اس کے بعد آپ نے کوٹا گلگی بنجستان ہوگا پھر آپ نے ایکسپیرینس کتنا ہے یس ہے کی نہیں ہے اگر ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نو پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر یس کریں گے پھر آپ کو جو ہونے کتنا سال کا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ ہے گورمنٹ ہے دونوں میں ہے پھر اسی طرح یہ پھر نمبر اور پھر کتنا سال کا ایکسپیرینس ہے وہ پوچھے گے پھر اس کے بعد جو نا سنٹر اپنے گلگت رکھنا ہے دیاں مرکنا اسلام آباد رکھنا سکردو رکھنا پھر یہ آپ نے چالان ادھر سے ڈاؤنلوڈ کرنا یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ چالان فارم یہاں سے آپ جو ہی کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہو گیا ابھی اس ٹائم پہ یہ دیکھیں یہ یہ ہو گیا یہ فارم چالان فارم ادھر سے ڈاؤنلوڈ ہو گیا باز وقت ڈاؤنلوڈ دے رہا ہے آپ نے کوئی گورانا نہیں اس کو دوبارہ ہم ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں یہاں سے آکے اس کو بند کر دیتے ہیں پھر ہم دوبارہ ٹائے کر دیتے ہیں یہاں سے پھر اس باہر بھی نہیں کھلا ہے اب ہم جو اگر اس طرح کا ڈاؤنلوڈ دے رہا ہے پھر ہم ادھر کر دیتے ہیں اس یہ ہمارے پاس دیتے ہیں اس بی ایل لکھتے ہیں ادھر ٹھیک ہے پھر ٹرانزیکشن ڈیٹ لٹس آج کا جو اگر ٹرانزیکشن ڈیٹ ہے بن کوڈ ڈیٹ سپوز پھر جو اگر ٹرانزیکشن نمبرہ بھی تو فی الحال ہمیں تو نہیں پتا ہے اسی لئے فی الحال زیرہ زیرہ یہ بھی دباتے ہیں جس کہ ہم نے یہ چالان ڈاؤنلوڈ کرنا سکسیس پولی تو یہ آگیا ہمارے پاس ادھر سٹار ڈاؤنلوڈ ہی اب یہ کھل گئی ہے ہمارے سامنے برکل چالان تو دیکھ لیں یہ چالان ہے ادھر ٹیسٹ کا جو ہنا وہ پوسٹ کا نام ہے پھر جو ہنا یہ ہے پھر جو ہنا نیشنل حبیب بنک لیمیٹیڈ ایج بیل کا ادھر وہ اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے یہ ادھر چالان نمبر ہے دائر سے بعد آپ جو ہی چالان نمبر ہیں ادھر انٹر کریں گے تو آپ نے جسٹ اس میں سے یہ والا نمبر جو ہنا میڈل والا نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے چالان کے نمبر رکھے جو پھر آپ نے جا کے مدل لقا بنک میں جو نا جمع کرنا لنا فیس پھر اس کے بعد آجائے پھر جو ہی جمع کیا تو اس کے اوپر جو آنا چاہے بینک کا نام پھر یہ بنک کوڈ پھر وہ بنک کوڈ ہوا بنک کوڈ اسی بنک میں جہاں آپ نے جمع کیا وہ خود بتا دیں گے آپ کو اس کے بارے میں پھر ٹرانزکشن ٹیٹ پھر چالان نمبر آپ نے چالان نمبر ادھر سے یہ والا لکھنا ہے کوش یہ بھی سنٹر والا چالان نمبر کیم کی جو دیکھ لیں یہ چالان نمبر لیٹ سپوز یہ ہے کوپی کر لیتے پھر لے جو ہے پھر جو ہے نا اس کو چالان نمبر دیکھو ارر دے رہا ہے کیم پھر جو ہے نا اگر صرف ہم سنٹر والے صرف نمبر سے ایکسپٹیڈ ہے اس میں یہ دیکھیں ایسی طرح اپنے وہ کرنا ہے پھر ایدھر آئے کیا آپ نے اپنا ایڈوکیشن ڈالنا ہے ٹھیک ہی جو بھی ہے کنٹری بورڈ پروگرام پاسنے گریڈ پرسنٹیج پھر اپنی اپنی تباہ دے جانے پھر ہی آپ نے ایدھر سیو کرنا ہے فی الحال میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو ان چالان جو جمع کروا ہے بینگ میں اس کا جو ہمارے پکچر نکال کے ایدھر دیکھو پی این جی فورمیٹ میں جی پیک میں جی پی جی میں آپ نے اس چیز کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں سے سببیٹ کر دینا ہے بس اتنا ہی سیمپل مقتصر سا ہے پھر آپ نے دوسرے پوسٹ کے لیے بھی اگر آپ نے اس آئی کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے تو پھر اس کی طرح دوبارہ ایک نیو فام جرنیٹ کریں گے پھر یہاں سے یہ واسلے کر کے پھر جو وہی سیم پروچیجر آپ نے ریپیٹ کر دینا ہے تو آج امید ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہیلپ فور رہے گا سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ اچھی سی کے اکاؤنٹ کے ساتھ زیادہ مزاق نہیں کرنا ہے کیونکہ تری ٹائم بعد یہ بند ہو جائے گا اکاؤنٹ سارا تو آپ نے تین بار اگر آپ نے راون جو نا وہ پاسورٹ دے دیا یا اس کے ساتھ وہ پارگٹ کرنے کے کوشش کی تو پھر جو ہے یہ پھر لاک ہو جائے گا پھر آپ کو دوبارہ اچھی سی کے ہیلو سنٹر سے اپن کرونا ہوئے آپ کو فیزیکل جا کے وہاں سے اپن کرنا ہوگا تو کینڈلی اپن کرتے بات خیال کرتے ہیں یوز کرتے بات یہ بہت ہی ہائیلی سنسٹیو ان کا سرور ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں باقی جو بھی جو ہونا آپ کو سوال آتو ہیلپ چاہیے وہ ان کے جو ہونا افیشل ہیلپ لائن سنٹر سے وہاں سے سے رابطے کریں ان کا ہیلپ لائن جو ہے نا وہ ان کے ہیلپ لائن جانے کے لئے ہیلپ آن لائن ہیلپ ڈاٹ اچی سی ڈاٹ جی وی ڈاٹ پی کے پہ جانا اس کے بعد اس طرح کی آپ کے سامنے وینڈو کھولی گی اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے یہاں سے ایڈی کمپلین کر کے وہ کمپلین لکھنا ہے پھر جو ہے نا آپ کچھ بھی اس گھنٹے کا اندر یا اگر لٹتا ہے اس گھنٹے میں آپ کی جو ہے نا پروڈم سارج اگر آپ کا جو ہونا وہ اس کے بعد جو ہی آپ یہ کمپلین جو ہے نا درج کریں گے پھر آپ کو ٹکٹ نمبر یہاں پر مل جائے گا پھر اس کی ٹکٹ نمبر کے درہ آپ کو ٹریک بھی کر سکتا ہے کہ آپ کا مصلحہ ہوا نہیں ہوا پھر اسی طرح اس طرح کا ادھر آنا ہے آپ نے پھر جو ہونا پھر یہاں سے آکے پھر چوز کرنا ہے جو بھی آپ نے کہا وہ ہو پھر فار اگزامپل کوئی ٹیکنیکل سرویسز کے لیے کیا کرنا ہوگا ہے ادھر سے آکے آپ کو ایس سرویسز پہ وہ کرنا ہوگا ایس سرویس موبائل اپکیشن پہ جا کے پھر اگر کوئی پرولم دے رہا تو پھر اپنا فون نمبر سارا نام پھر ایشو کیا ہے اگر ایشو کا جو ہے نا وہ سکرین شاٹ لے کے یہاں اپلاوڈ کر کے پھر یہاں پھر اپنا سبمیٹ کرنا ہے پھر وہ آگے چو بیس گھنٹے آٹھ تاریس گھنٹے میں آپ کی جو پرولم حال کریں گے اس طرح ہے چیسی کے پورٹل کام کرتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے گے تو اس کو لائک کریں ضرور شیئر کر دیں اگر کوئی کوئی کوششن ہو تو کمنٹ باکس ملیے کہ تینکیو سو مچ فور واشن دس